اتر پردیش میں چناف ختم ہونے کے بعد ملسی چناف کو لے کر گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے یادب اور تھاکروں کی بحث جس میں دلت کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹتے نظر آ رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے بن مانگے گیان کی کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ملے اور ایک ملسی میں کیا انتر ہوتا ہے ویدھان سبھا اور ویدھان پریشت میں کیا فرق ہے ایک ملسی کیسے چنا جاتا ہے سویدھان کے کس آرٹیکل میں ویدھان پریشت کا ذکر ہے اور کتنے راجیوں میں یہ ملسی والا کونسپٹ ہے آج بات انہی سوالوں پر نمسکار میرا نام ہے بھوپیندر سونی اور آپ دیکھ رہی ہیں انکٹ بھارت میں سٹیٹ اور سنٹر دونوں جگہ بائیکیمرل سسٹم فالو کیا جاتا ہے بائیکیمرل سسٹم یعنی دو سدنوں والی پرنالی جیسے آپ سنٹر میں دیکھتے ہیں نا وہاں ایک سدن لوگ سبھا ہے اور دوسرا سدن راجی سبھا اسی طرح سٹیٹ میں بھی دو سدن ہوتے ہیں ایک ویدھان سبھا اور دوسرا ویدھان پریشت انگریزی میں کہیں تو لیجسلیٹیو اسیمبلی اور دوسرا لیجسلیٹیو کاؤنسل اب جیسے سنٹر میں راجی سبھا اوپری سدن کہلاتا ہے اور لوگ سبھا نچلا سدن اسی طرح سٹیٹ میں لیجسلیٹیو کاؤنسل اوپری صدن بن جاتا ہے اور لیجسلیٹیو اسیمبلی نچلا صدن جو ویدھائک جنتہ دوارہ چنا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے ملے یعنی میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی اور لیجسلیٹیو کاؤنسل کے سدسیوں کو کہا جاتا ہے ملسی یعنی میمبر آف لیجسلیٹیو کاؤنسل یہاں آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ کانسٹیچوشن آف انڈیا کے آرٹیکل ایک سو انتر میں لیجسلیٹیو کاؤنسل کا ذکر کیا گیا ہے سویدھان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہر راجے میں لیجسلیٹیو کاؤنسل ہونا ضروری ہے فیلحال کی بات کریں تو بھارت میں صرف چھ راجے ایسے ہیں جہاں ملسی چنے جاتے ہیں ان راجیوں میں شامل ہیں آندھر پردیش، بیہار، کرناٹکا، مہراشتر، تیلنگانہ اور اتر پردیش کیسے چنے جاتے ہیں ملسی؟ اس کو ایک ادھارن کے ذریعے سمجھتے ہیں مان لیجیے ایک لیجسلیٹیو کاؤنسل میں سو ملسی چنے جانے ہیں تو ان میں سے ایک تہائی یعنی چونتیس ملسی ویدھان سبہ دوارہ چنے جاتے ہیں اور ایک تہائی ملسی مونسیپیلٹی یا پھر ادھر لوکل اتھارٹیز دوارہ چنے جائیں گے بارہ ملسی گریجویٹس دوارہ اور بارہ ملسی ٹیچرز دوارہ یعنی ون ٹویلتھ ان کے دوارہ چنے جاتے ہیں اور باقی بچے لگ بھگ ون سکس ملسیز کو چننے کا ادھکار گورنر کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد اس ملسی دوارہ لیجسلیٹیو کاؤنسل کا کاؤنسل چیئرمن چنے جاتا ہے یہاں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لیجسلیٹیو کاؤنسل کو بھنگ نہیں کیا جاتا اس میں ہر دو سال کے بعد ایک تہائی صدس سے ریٹائر ہوتے ہیں جن کی جگہ نئے صدس سے لے لیتے ہیں یعنی بالکل راج سبح کی طرح ایک ایمیلے جنتہ کے ووٹوں سے چنا جاتا ہے جبکہ ایک ایمیلے کو چننے کا طریقہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں ایمیلے بننے کے لیے منیمم ایج پچیس سال ہے جبکہ ایمیلے بننے کے لیے تیس سال عمر ہونا ضروری ہے ایک ایمیلے کا کاریکال پانچ سال کا ہوتا ہے وہیں ایک ایمیل سی کا کاریکال چھ سال تک چلتا ہے یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمیل سی اور ایمیلے میں فرق تو ہوتا ہے لیکن دونوں کے پاس جنتہ کی بھلائی کے کام کرنے کا ادھکار بھی ہوتا ہے ایک ایمیلے جہاں منتری بن سکتا ہے تو وہیں ایمیل سی کو بھی کیبینٹ منسٹر کا اہداد مل سکتا ہے جیسے یو پی کے مکہ منتری یوگی عدتنات اور اکھلیش یادب دونوں ہی ایمیل سی کوٹے سے مکہ منتری رہ چکے ہیں لیجزلیٹیو کاؤنسل کے پاس کیا کیا پاورز ہوتی ہیں لیجزلیٹیو کاؤنسل میں چنے گئے ایمیل سیز کے پاس تین مین پاورز ہوتی ہیں ان میں پہلی ہوتی ہے لیجزلیٹیو پاورز راج کے کوئی بھی عام بل یا نون منی بل کو ویدھان سبہ سے پاس ہونے کے ساتھ ساتھ ویدھان پریشت سے بھی پاس کروانا ہوتا ہے اسیمبلی میں پاس ہونے کے بعد بل کاؤنسل کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں ایمیل سیز اس بل کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں پاس کر سکتے ہیں یا پھر بل کو امنٹ بھی کر سکتے ہیں دوسری ہوتی ہیں فائنینشیل پاورز منی بل کو پاس کرنے کی پاور صرف اسیمبلی کے پاس ہوتی ہے لیکن اسیمبلی میں جب منی بل پاس ہو جاتا ہے تو اسے کاؤنسل کے پاس صرف سجھاو کے لیے بھیجا جاتا ہے یعنی منی بل کے مسئلے میں کاؤنسل کے پاس اسے ریجیکٹ کرنے کی پاور نہیں ہوتی اور اگر کاؤنسل بل پر کچھ سجھاو دیتی بھی ہے تو انہیں ماننا یا نہ ماننا اسیمبلی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر کاؤنسل اس بل پر کچھ نہیں کرتی اور اسے پاس بھی نہیں کرتی تب بھی چودہ دن کے بعد اس بل کو پاس سمجھا جاتا ہے تیسرا ہے کنٹرول اوور دی اگزیکیٹیو اسیمبلی اگزیکیٹیو اسیمبلی پر لیجسلیٹیو کاؤنسل کا کنٹرول کافی کم ہوتا ہے راجے کے منتریوں کی جواب دہی صرف ویدھان سبا کے لیے ہوتی ہے نہ کی کاؤنسل کے لیے لیکن ایمیل سیز کے پاس منتریوں سے سوال پوچھنے کا ادھکار ہوتا ہے کل جما بات یہ ہے کہ ویدھان پریشت کے ہونے کا ایک کارن یہ بھی رہتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا جو ویدھان سبا تک نہیں پہنچ پاتے ان کو ویدھان پریشت کے ذریعے منتری منڈل کا حصہ بنا لیا جاتا ہے اور پارٹی کے سمرتکوں کو بھی ایمیل سی کا اہدہ دے کر خوش کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک ویرود یہ بھی رہتا ہے کہ اس سے نہ صرف سٹیٹ کے بجٹ پر اثر پڑتا ہے بلکہ بلوں کو لٹکانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جاتے جاتے ایک جانکاری اور دے دیتے ہیں کانسٹیچوشن آف انڈیا کے آرٹیکل 179 کے تحت پارلیمنٹ دوارہ لیجسلیٹیو کانسل کو بھنگ کیا جا سکتا ہے جیسے آندھرہ پردیش میں سال 1985 میں ویدھان پریشت کو پارلیمنٹ دوارہ بھنگ کر دیا گیا تھا لیکن سال 2007 میں دوبارہ آندھر پردیش میں اس کا گٹھن کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جانکاری سے بھرے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل انکٹ